السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کو خوش آمدیل کہتے ہیں FM9K دوستی چینل سے یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان دا پر دوستو آج ہم چین اور جنوبی ایشیا کے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بسکس کریں گے آپ کو یہ جانکے خوشی ہوگی کہ پچھلی ایک دہائی میں چین اور جنوبی ایشیا کے تجارتی حجم میں سو فیصد اضافہ ہوا ہے این ایک دہائی تبلگر ہم دیکھیں تو چین اور جنوبی ایشیا کا تجارتی حجم سو ارب ڈالرز تھا دس سال میں یہ دو سو ارب ڈالرز ہو چکا ہے اور میں جانے اس سے کتنا یہ مزید بڑھے گا اس زمین میں اگر ہم بات کریں تو وہاں سے ایسے قلیدی اقدامات ہیں چین کی جانب سے جو اس تجارتی تعاون کو بڑھا رہے ہیں ویڈیسنٹی ستنہ آگست سے ایک بہت اہم نمائش کا آغاز کیا گیا ہے اور اس نمائش کے حالے سے آپ کو بتائیں پانچ روزہ یہ نمائش ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اس میں دنیا بڑھ سے پچاسی ممالک خطے اور عالمی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں خاصی اہمیت کی حامل یہ نمائش ہے اب ہم آج کی پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن ممالک کے ساتھ خاص طور پر جنوبی ایشیا کے وہ ممالک کے جو چین کے ساتھ تجارتی حجم میں مزید اضافے کا پوٹنشل رکھتے ہیں کن ممالک کے ساتھ تعاون بڑھتا چلا جا رہا ہے کن شعبوں میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے خطہ کس قدر ترقی کر رہا ہے اور اس خطے کی ترقی کے اثرات باقی خطوں تک کس قدر پہنچ رہے ہیں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس پہ ہم نے گفتگو کے لیے زیمت دی ہے نراب محمد فیاس کیانی صاحب کسی نئے تجزیہ کار ہیں عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں ٹیلپن لائن پر موجود ہوں گے کیانی صاحب خوش آمدیت کہیں گے آپ کو السلام علیکم جی وآلیکم السلام بہت شکریہ کیانی صاحب تھوڑا سا ہم سب سے پہلے اس نمائش پہ آنے کے حوالے سے تو بات ہوگی لیکن یہ چین اور جنوبی ایشیا کے تجارتی اور اقتصادی حجم کو اس تعمل کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جو پچھلی ایک دہائی میں سو فیصد بڑھا ہے جی بالکل آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے دیکھئے جو چین کے جنوبی ایشیا کے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے تاریخی ہیں اور ان کی ایک بہت پرانی تاریخ جو ہے وہ موجود ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چین اور جنوبی ایشیا کے درمیان جو تجارت کا مجموع حجم ہے وہ گزشتہ برس دو سو ارب ڈالر کی ہاتھ کو چھو گیا تھا اور اگر سالانہ بڑھوتری کی شرح سے بات کی جائے تو یہ آٹھ فیصد سے زیادہ جو ہے یہ ترقی سالانہ کے حساب سے اوصد جو شرح ہے یہ بنتی ہے جبکہ دو ہزار تیرہ میں یہ حجم جو ہے یہ جب دو ہزار تیرہ کا وہ سال ہے جس میں خاص طور پر بیلٹ اینڈ ڈوڈ انیشیٹیو کا آغاز ہوا تھا اور اس سال میں جنوبی ایشیا کے ساتھ چین کے جو تجارت کا جو حجم ہے وہ ایک سو ارب ڈالر سے نیچے تھا اور ان گزشتہ تیرہ سالوں میں چین اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پوٹنشل موجود ہے چین کے بالخصوص جنوبی ایشیا کے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ آغست دو ہزار تئیس تک یعنی موجودہ جو مائنہ چل رہا ہے اس میں جنوبی ایشیا میں چین کی جو مجموعی سرمایہ کاری ہے وہ پندھرہ ارب ڈالر تک ہو گئی ہے اچھا اس حوالے سے چین نے جنوبی ایشیا کے ان ممالک میں بڑے تاریخی منصوبے شروع کیے ہیں جن میں ایک تو بڑا ہی معروف جس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہم بن ٹوٹا بندرگاہ کی تعمیر ہے وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اس کا گوادر پورس کی تعمیر ہے پھر بنگلہ دیش میں پدما بریج کی تعمیر چین جو ہے وہ کر رہا ہے اسی طرح نیپال میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ پخارہ ائرپورٹ کی تعمیر اور توسیق کا منصوبہ جو ہے وہ چل رہا ہے پھر مالدیب میں ناصر ائرپورٹ ہے تو جنوبی ایشیا کے یہ ممالک جو ہیں ان کی جو تجارتی تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ بہت گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ممالک بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو جنوبی ایشیا کے ساتھ چین کی یہ جو تجارتی پارٹنرشپ ہے تجارتی شراکرداری ہے اس کی جو ایک اور اہم اور جو خاص بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ کسی بھی تیسرے فریق کے خلاف نہیں ہیں اور پھر اس میں حالانکہ جنوبی ایشیا میں بھارت بھی آتا ہے اور چین اور بھارت کے درمیان کچھ اختلافات جو سیاسی جوغرافیہی جو سردی سردی معاملات ہیں وہ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے وہ اس میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے بلکہ بھارت جو ہے وہ چین سے پچیس جو بڑے شعبے ہیں ان میں درامت کرتا ہے خاص طور پر جو الیکٹرونکس ہیں جو مشینی پرزاجات ہیں پھر آئرن اور سٹیل کی مصنوعات ہیں یہ تمام جو درامدات ہیں وہ چین سے کی جاتی ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کے ساتھ چین کے جو تعلقات ہیں وہ دو ہزار تیرہ سے ان کو ایک محمیز ملنا شروع ہوا اور اب گزشتہ دس سالوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اگست دو آزار تیس میں جنوبی ایشیا کے ساتھ چین کے جو تجارتی جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے اور مضبوط ہو گئے ہیں کینج سب اب اس اہم نمائش کی حوالے سے ہم جاننا چاہیں کہ جو کہ چائنہ کھون مینگ امپورٹ ایکسپورٹ فیر ہے یعنی درامداد اور برامداد دونوں کو یہ نمائش دیل کر رہی ہے پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے کیونکہ بہت وقت چین درامداد اور برامداد یعنی اپنے جو پارٹنرز ہیں دیگر ممالک ہیں ان کو یہ مواقع بھی فرام کرتا ہے کہ نہ صرف چینی مصنوعات وہاں کے لیے جو ہے وہ سود مند ہیں بلکہ انہیں یہ مواقع فرام کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی برامداد میں اضافے کے لیے چین کی منیوں کا رخ کریں جی بلکل یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا صحیح سوال ہے کہ اس میں چین صرف اپنے ملک کی جو مصنوعات ہیں وہ ان ممالک کو برامد نہیں کرتا بلکہ وہ امپورٹ بھی کرتا ہے درامد بھی کرتا ہے اور ان جو ممالک کے ساتھ ان کے جتزارتی تعلقات ہیں ان میں ان ممالک کی جو مصنوعات ہیں چین کی منیوں تک ان کی رسائی کے لیے ان کو وسیع جو سہولتے ہیں وہ مہیا کرتا ہے اور پھر وہ ایسی مصنوعات بھی ہیں کہ جن کی چینی مارکیٹوں کے اندر بہت زیادہ مانگ ہے اور طلب ہے اور چین کی جو مارکیٹ میں وہاں کے جو صارفین ہیں وہ ان مصنوعات کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ خریدتے ہیں وہاں پر کی منیوں میں ان کی بہت طلب ہے اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وقت جو چین کے جو جنوب مغرب توی صوبے یونان میں جو کھونمنگ شہر ہے جو اس کا صدر مقام بھی ہے اس صوبے کا وہاں پر بودھ کے روز یہ ساتھویں چائنا جنوبی ایشیا ایکسپو اور اس کے ساتھ ہی ستائیسوہ چائنا کھونمنگ ایمپورٹ ایکسپورٹ فیر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور یہ سولہ آگست سے لے کر بیس آگست تک یعنی پانچ روز تک جاری رہے گا اور اس میں چین اور جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے جو ممالک کی مارکیٹیں ان کے درمیان تجارتی تعلقات میں تیزی لانے کا ایک بہترین فورم جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بودھ کے روز اس فورم کی افتتاہی تقریب منعکت ہوئی تھی تو اس میں چین کے وزر خارجہ وانگ یہ جو تھے انہوں نے اس نمائش کے افتتاہی اجلاس میں شرکت بھی کی تھی اور اس نمائش میں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں تجارتی اور کاروباری اداروں اور ان کے جو شخصیات تھیں جو اس میں شرکت کر رہی ہیں ان سے انہوں نے اس فورم سے خطاب بھی کیا تھا اچھا اس دفعہ کا جو تھیم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمومی ترقی کے لیے استحکام اور تعاون جو ہے اس کو لانے کا ایک موقع فرام کرے گا اور مسٹر وانگ جی نے اس موقع پہ جب گفتگو کی تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ چین اور جنوبی ایشیا کو معاشی اور تجارتی تعاون کو آپس میں مضبوط قیرہ کرنا چاہیے اور نمبر دو یہ کہ تجارتی سولیات جو ہیں چین اور جنوبی ایشیا ممالک کے درمیان ان کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپس کا جو تعاون ہے اور شراکت داری جو ہے اس کے ساتھ سرمایہ کاری کو بڑھایا جانا چاہیے اور عالمی پیداوار اور سپلائی چین کے لیے قریبی رابطے یعنی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو مزید بڑھانا چاہیے تو پہلی جو چین جنوبی ایشیا ایکسپو ہے دوہزاد تیرہ میں منعقد کی گئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک اس میگا ایونٹ نے چین اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں ایک فیصلہ کن کے دار ادا کیا ہے اور چین اور جنوبی ایشیا کے درمیان جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ دو سو ارب ڈالر کی حد کو وہ چھو گیا تھا اور اگر سالانہ بڑھوتری کی شرح سے دیکھا جائے تو یہ شرح جو ہے وہ آٹھ فیصل سے زیادہ بنتی ہے تو اس لحاظ سے چین اور جنوبی ایشیا کی یہ ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں اور بالخصوص یہ جو فورم ہے جو میگا ایونٹ ہے یہ جو ایک ایکسپو منعقد کی جاری ہے اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ کی اس عالمی تجارتی نمائش کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والے اداروں کی تعداد میں نمائع اضافہ ہوا ہے اور یہ پچھلی جو نمائشیں ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی ہے اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس نمائش میں کوئی پندھرہ کے قریب جو پیویلین ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور جو تو کل رکھے جو ہے جن میں یہ پیویلین اور جن میں یہ نمائش منعقد کی جاری ہے اس کی وسط کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ جو رکھے ہے وہ تقریباً کوئی ایک لاکھ پچاس ہزار سکوئر میٹر بنتا ہے تو اتنے بڑے رکھے پر ایک عالمگیر ایکسپو جو نمائش جو کی جاری ہے وہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کی جو مصنوعات ہیں ان کو بھی چین کی منڈیوں میں متعرف کرانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے اور اس مرتبہ کی جو نمائش ہے اس میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس میں پچاسی ممالک خطوں اور عالمی تنظیموں کے مندوبین اور مہمانان جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں نہ صرف یہ ممالک شرکت کر رہے ہیں بلکہ جو کامپریہنسیو ریجنل کامپریہنسیو ایکنومک پارٹنشپ میں شامل ممالک ہیں وہ بھی اس نمائش میں شرکت کر رہے ہیں اور اس میں ایک ہی چھت کے نیچے کو تقریباً تیس ہزار سے زائد کاروباری ادارے جو ہے وہ اپنی مصنوعات کو کی نمائش جو ہے وہ کر رہے ہیں جس سے جو عمومی ترقی کی جو بنیاد ہے اس کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بیجنگ کا ایک ویجن ہے کہ ون ون کوپریشن یعنی ایک ایسا تعاون جس کے نتیجے میں ملنے والے فوائد تمام فریقین کے لیے برابر برابر ہوتے ہیں اور اس پر عمل درامت کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے یہ موقع فرام کر رہا ہے اس میں آپ ایک اور اہم بات یہ دیکھیں کہ اس تجارتی نمائش کے انعقاد اور اس میں بڑی تعداد میں جو ممالک اور اداروں کی شرکت ہے وہ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ اصل میں چین کا جو ایک غیر متزلزل عظم ہے وہ اس کو بھی خراج تحسین ایک لحاظ سے دیا جا رہا ہے دنیا کی طرف سے جو وہ سرحد پار تجارت کو فروغ دینے کے لیے کر رہا ہے اور پھر آزاد تجارت کے حوالے سے جو اس کا ایک ویزن ہے چین کا کہ دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان ایک تو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے دوسرا ان ممالک کے درمیان تجارتی رکافتوں کا خاتمہ ہونے چاہیے محصولات کا کم سے کم ان کا محصولات ہونے چاہیے اور کھلے پند کی ایک پالیسی اس کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے تاکہ نہ صرف یہ ممالک ان کے خطے بلکہ ان کے عوام وہ بھی تجارتی فوائد سے بہرہ بند ہو سکے بلکہ ٹھیک ہے کینسے اب تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جنوب ایشائی ممالک اور پھر چین کا یہ آپسی جو تعامن ہے یہ کن شعبوں میں آہم ثابت ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یہ اب تک ہوا ہے تھوڑا ہم اس حوالے سے اگر جان لیں کیونکہ آنے والا دور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ یہ جو صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے تو اس طرح کی نمائشیں اس طرح کا تعامن اس صدی کو ایشیا سے منصوب کرنے میں کتنی ممید اور مددگار ہوگی بلکہ صحیح دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان ایشائی ممالک کے جو چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں جو جو بلخصوص جو بڑے شعبے جن میں بہت زیادہ گنجائش بنتی ہے وہ اس میں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس جو ہے یہ ایک ایسا سال ہے کہ جب نہ صرف اس سال منعقت ہونے والی جو ایکسپو چائنہ جنوبی ایشیا ایکسپو کی دسویں سال گرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو صدر شی چنپنگ کا جو عالمی ویژن کا حامل جو ایک میگا پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ ڈوٹ انیشیٹیو اس کی بھی دسویں سال گرہ ہے یعنی اس کو بھی دس سال مکمل ہو گئے ہیں اور گزشتہ ایک دہائی کے دوران میں چین اور جو جنوبی اور مجلس کی ایشیا کی ممالک ہیں ان میں یکجیتی اور تعاون کو بہت مستعقم کیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو آپس کے جو ان کے جو تعلقات ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مختلف جو ایک تو یہ ہے کہ اس نمائش میں تقریباً کوئی پندرہ پیویرین جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور پھر ایکسپو کے دوران اس میں چوتھا جنوبی ایشیا تعاون فورم بھی منعکت ہو رہا ہے پھر چوتھی چین جنوبی ایشیا ٹیکنالوچی ٹرانسفر انڈ انوویشن کوپریشن کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور دوسرا آر سی ای پی بیندل قوامی تجارت اور سرمایہ کاری تعاون فورم بھی منعکت ہو رہا ہے اور اقتصادی معاہدے پر دستخطوں سمیت کچھ چودہ کے قریب بڑے ایونٹ جو ہیں وہ منعکت ہو رہی ہیں اس میں جو ممالک ہیں خاص طور پر جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں ایک اہم ان کو ایک بینفرٹ یہ مل رہا ہے کہ ان میں پاکستان بنگلہ دیش مالدیب اور جنوبی ایشیا کے دیگر جو ممالک ہیں ان کا بھی سب سے جو پڑا تجار تیشرا کتار ہے وہ چین ہے ایک ممالک کا اور چین جو ہے وہ ان ملکوں سے بہت سی مصنوعات جو ہے وہ درامت کر رہا ہے خاص طور پر جو آبی جو وسائل ہیں جو حیات ہیں یعنی جو سمندر کے گریہ سے خوراک حاصل کی جاتی ہے اس میں مچھلی ہے اور دیگر جو غزائی جو اشیاء ہیں ان کی جو برامت ہے وہ چین کرتا ہے ان ممالک سے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نٹس ہیں ان کی درامت کرتا ہے ان کی بہت مانگ ہے چین کی مارکیٹوں میں اور پھر جو پارچا جات ہیں جو کپڑا ہے جو چمڑا ہے اس کی بہت زیادہ مانگ ہے چین کی مارکیٹوں میں تو اس لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک بڑا ایک ایونٹ ہے اور ان ممالک کو جو ہے وہ ایک بڑا ممویا کر رہا ہے کہ وہ اپنی جو مصنوعات ہیں وہ چین کی ملڈیوں میں نمائش کے لیے پیش کریں اور اس پلیٹ فارم سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں کیانن سب تھوڑا سا یہ بھی فرما دیجئے کہ جو خطے کی خاص طور پر جنوبی ایشیا کی جو معاشی صورت میں ایک صدھار آ رہا ہے یہ عالمی معیشت کے حصہ حکام میں کس قدر ناگزیر ہے یا اس کا کتنا بڑا حصہ ہے دیکھئے جی جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بالخصوص دو ممالک جو ہیں ایک تو جنوبی ایشیا میں اور جو جنوب مشرقی ایشیا ہے اس خطے کو آپ دیکھیں کہ اس میں دو ایسے ملک ہیں جن جو آبادی کے لحاظ سے ایک تو چین کا اپنا شمار جو ہے وہ دنیا کے ایک ایسے بڑے ملک میں ہوتا ہے جس کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بھارت جو ہے وہ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے جس کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اسی طرح روس تو ہے اس کی بھی آبادی جو ہے وہ خاصی بڑی آبادی ہے اور دیگر جو ممالک ہیں اگر آپ صرف جنوبی ایشیا کی بات کریں تو اس میں تقریباً کوئی چھے سو ملین کے قریب آبادی رکھنے والا یہ جو ملک ہے اور یہ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی معیشت کا ایک آپ اس کو ایک انجن کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ مادنیات کے حوالے سے قدرتی وسائل کے حوالے سے اور جو خطے کی جو تجالت کے حوالے سے عالمی معیشت کے ساتھ اس کا بہت گہرہ اور بہت قریبی تعلق ہے اور اتنی بڑی جو ایک منڈی ہے پوری دنیا کے لیے پھر ایک چپ جو سپلائی چین ہے اس لیے آج سے بھی آپ دیکھیں تو جنوبی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ جو عالمی جو معیشت ہے اس کے استحقام میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں چین اس میں شامل ہے جاپان جنوبی کوریا اور اس کے ساتھ دیگر جو اس قطعے سے اس بیلڈ سے تعلق بنے والے ممالک ہیں ملائشیا انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان مال بی بھوٹان نیپال یعنی برونائ سنگاپور ملائشیا انڈونیشیا یعنی بڑے جو ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ بھی اس قطعے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے اس قطعے کا جو پٹنشل ہے وہ بہت زیادہ ہے اور عالمی معیشت میں اس کا بہت ہی بڑا کردار ہے اور ایک ایسا اس کا رول ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نفی نہیں کی جا سکتی مکین سب بڑی اہم بات ہے تھوڑا سام یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں چین خاصا متحرک ہے معاشی اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے اس تجارتی استحقام کے لیے سیاسی استحقام کس قدر ضروری ہے اور اس زمین میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قدر کوششیں مزید کرنا باقی ہیں چین اور دیگر ممالک کے لیے بلکل درست بات ہے دیکھیں تجارتی سرگرمیوں کو پروان چلھانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جو استحقام ہے اس کو حاصل کیا جا سکے اور دنیا میں اور دنیا کے یہ جو خطے ہیں جہاں پہ جہاں پہ جو بعض خطے ایسے بھی ہیں بالخصوص اگر آپ ایشیا بیرالکال کے خطے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ایک فلیش پوائنٹ جس کو کہا جا سکتا ہے اور جو ایک برننگ پوائنٹس بھی ہیں اور وہاں پہ ذرا سے بھی بے ایتیارتی سے جو ہے وہ ملک جو پیندل اقوامی عامل ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام جو بڑی ممالک ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی اور تجارتی فوائد کے لیے اور دنیا کو ایک عام ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانے میں سب سے جو اہم اور بنیادی جو کام ہے وہ یہی ہے کہ جو آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو پرام ذرائع سے بات چیت کے ذریعے گفت و شنید کر کے ان کو حل کیا جانا چاہیے گینج صاحب بلکل بڑی اہم بات ہے تھوڑا صاحب ہم اپنے ملک کے حوالے سے بھی بات کر لیں کیونکہ چین جہاں اس طرح کی نمائشوں کا احتمام یہ نقاط کرتا ہے وہاں چند بڑے پروجیکٹ صاحب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چین نمائی نظر آتا ہے جیسے کہ بی آر آئی اور پھر اس کا پائلٹ پروگرام ہم دیکھتے ہیں سی پیک پاکستان کے لیے اس طرح کی نمائشوں میں اور اس طرح کی نیشیٹیفز میں اور جو پروجیکٹس جن اہم پروجیکٹس کا پاکستان حصہ بھی ہے کتنی بڑی اپنیٹی ہے ایسے دوست ممالک ہیں کہ جن کی دوستی کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے اور ان کی دوستی کی مثال جو ہے وہ پوری دنیا میں دی جاتی ہے تو یہ جو موجودہ جو ایکسپو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو چین پاکستان ایکنومک کوریڈور کا ذکر جو ہے وہ لازمی آتا ہے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ساٹھ سی ساتھ سے زیادہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مستمع ہے اور سی پیک فریم ورک میں جو اہم جو بات ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سائنس اور ٹکنالوجی اور انفارمیشن ٹکنالوجی تعاون کے دو ورکنگ گروپس جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور اس وقت ریسرچ کے تو کوئی تیس مشترکہ منصوبے ہیں جن پر کام جو ہے وہ کو رہا ہے اور سی پیک کا دوسرا ملالہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو اہم جو فاکس ہے وہ سنتی اور ذریعی تعابون پر دیا جا رہا ہے اور اس میں جو چین میں جو پاکستان کے سفیر ہیں مہینوالحکن کے مطابق چین اور پاکستان نے کل مفاہمت کی ایک یاداشت پر بھی دستخط کیے ہیں جس کے تحت پاکستان میں چائنہ ساؤت ایشیا ٹیکنالوجی ٹرانسفر سنٹر سب سنٹر جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سنٹر کے قیام سے پاکستان میں جو بہمی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو مستحقم بنانا اور پھر مختلف کاروباری اداروں کے مابین جو تعاون ہے اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے اور جو آئی ٹی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانا ہے اس میں مدد ملے گی اس میں جو چین میں پاکستان کے سفیر ہیں ان کے مطابق پاکستان اور چین سائنس ٹیکنالوجی انویشن یعنی اس ٹی آئی اس میں تعاون پر جو ہے وہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور اس میں جو شعبے ہیں وہ بڑے ہی عام ہیں اور میں سمجھتا ہوں کے وقت کی ضرورت کیان مطابق ہیں جن میں خاص طور پر انفرمیشن ٹیکنالوجی گرین ٹرانسپورٹیشن یعنی جو ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو آلودگی سے پاک کیسے کیا جائے اور یعنی الیکٹرک گاڑیوں کی جو سنت ہے اس کو کس طریقے سے فروغ دیا جائے پھر قابل تدیج توانائی کی جو ٹرانسپورٹیشن یعنی جو بجلی ہے وہ ایسے ذریعوں سے تیار کی جائے جو ماحول دوست ذرائے ہیں تاکہ آلودگی جو ہے وہ کم سے کم ہو اور اس کے نتیجے میں موسمیاتی تبدیلی کی مزر اثرات جو ہیں ان سے بجا جا سکتے پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ایکانومی جو ہے وہ آج کے دور کیے کہ ہم ضرورت بن چکی ہے اور اس حوالے سے بھی تعاون دونوں ملکوں کے درمیان وہ سی پیک کے فرمبر کے تحت آ چکا ہے پھر سمارٹ سٹیز کا قیام اچھا مادنیات اور قدرتی وسائل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے بھی ایسے بہت سے یہاں پہ علاقے ہیں جہاں پہ مادنیات اور قدرتی وسائل بھرے پڑے ہیں اور ضرورت ان کی ایکسپلور کرنے کی ہے اور اس حوالے سے بھی چین اور پاکستان سی پیک فرمبر کے پیٹ آپس میں تاون کو آگے بڑھا رہے ہیں پھر بائیو ٹکنالوجی ہے ذراعت ہے اس کو جدید خطوط پر تحسی استوار کی ادائے اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اس حوالے سے میں سمجھ تاون سائنس ٹیکنالوجی انویشن اس کو سی پیک میں شامل کرنا میں سمجھ تاون کہ پاکستان کی جو یوت ہے اس سے بڑا برپور فائدہ اٹھائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک بہت اہم جو سٹیپ ہے وہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کا خاص طور پر جو ریلوی انفری سٹیکچر تھا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان ریلوی انگریز کے دور میں اٹھارہ سو اکسٹ میں بنائی گئی تھی چین کے تعاون سے حتمی مراحل اس نے تیہ کر لیا ہے اور فائنلائز ہو گیا ہے اور اس پر انقریب کام شروع کی جانے کی توقع کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھئے کہ اٹھارہ سو اسی کلومیٹر کا طویل ٹریک ہے پشاور سے لے کر کراچی تاکہ اس کو دورویا کیا جائے گا اور یہ ساڑھے آٹھ ارب ڈالر کی مالیت سے کم کر اس کو ساڑھے چھ ارب ڈالر تک لائے گیا ہے اور پھر یہ ٹریک ہے اس کو دورویا کیا جائے گا اور اس میں جو حد رفتار ہے ریلوے کی ٹریک کی وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریلوے یہاں پر چلے گی جس سے نہ صرف مسافروں کو جدید جو بینرحوامی میار کی حامل سہولتے ہیں وہ مہیا کی جائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تجارت ہے جو مال برداری ہے اس میں بھی ہمارے تجارت اور کاروباری جو حضرات اور کمپنیاں ہیں ان کو بھی خاطر خواہ جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ بلے گا برکو ٹھیک ہے کیونی سب آپ نے فرمایا تھوڑا سا ہم تفصیلا بھی جان لیں کہ ہم صرف مسنوعات کی جب بھی چین اور دیگر ممالک تعاون کی بات کرتے ہیں تو صرف مسنوعات کی حد تک بات نہیں ہوتی ہے بلکہ چین جو جدید تیکنالوجی ہے اس سے بھی بیرہ مند کر رہا ہے دیگر ممالک کو تو جو کلائمٹ چینج کے حوالے سے بہت سے اشیوز کا ہمیں سامنا ہے اس میں متبادل تبانائی کے حصول کے لئے ذرائع ہیں یعنی ان تمام شعبوں میں بھی چین تعاون کر رہا ہے دیگر ممالک کے ساتھ جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہیں کہ چونکہ موسمیاتی تبدیلی کا ایک چیلنج ہے یہ پوری دنیا کے لئے بہت سمگین مسئلہ بن چکا ہے اور اگرچہ یہ مسئلہ جو غریب اور پسماندہ ممالک ہیں انہوں نے مسئلہ پیدا نہیں کیا بلکہ یہ ترقی آفتہ ممالک کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا پر منفی اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ چین اس اسلے میں پہلے ہی کام کر رہا ہے اور اس نے یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے جو قابل تجدید جو طوانائی کے منصوبے ہیں ان کی طرف جائے گا اور جو فرسودہ طریقوں سے جو بجلی آسل کی جاتی ہے ان کو وہ ختم کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے جو لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک اور سٹیپ ہے کہ ماحول کو ماحول دوست جو بجلی ہے وہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور ماحولیات یا لوگی کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو چین کی ایکسپرٹیز ہیں وہ چین حوالے سے ہے چین کی جیسے ہم یہ سنتے ہیں کہ سولر پینل کے حوالے سے چین کو ایک خاص ایج حاصل ہے باقی دنیا پہ جب سے چین اس میدان میں آیا ہے تو بہت سے ممالک کے لیے سولر انرجی کا حصول بہت آسان ہوا ممکن ہوا ہے توڑا اس ذن میں فرمائی گا جی بالکل سولر انرجی کی طرف اس وقت آپ دیکھ جانے کا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک اور بیشتر خطوں میں جو ہے وہ لوگ انرجی کی طرف جا رہے ہیں تو چین جو ہے وہ یقینی طور پر چون کے اس اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں یہ اپنے تک محدود نہیں رکھیں بلکہ آپ دیکھیں کہ جنوبی ایشیا جنوبی مجزد کی ایشیا یہاں تک کے مجزد کے مستہ اور جنوبی تک کے ممالک تک کو بھی سولر توانائی کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے اور سولر پینل کس حریف کی جانے چاہیے کینی صاحب جہاں اس قدر تعاون ہے ایک بڑی درینہ خواہش خطے کے ممالک کی ہے جو شاید اب کسی حد تک پس ماندہ یا پھر ترقی پذیر ممالک کے سفر میں آتے ہیں کہ علاقے میں اور خطے میں علاقائی کرنسی پر جو فوکس جو پیشرفت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اگر آپ برکس کے جو معاملات ہیں ان کا آپ جائزہ لیں تو اس میں برکس ممالک ہیں جس میں آپ پتہ ہے کہ اس میں جو بھارت ہے رشیہ ہے چائنا ہے جنہوں بھی افریقہ ہے تو یہ ممالک جو ہیں ان کی اس پہ غور خوص ہو رہا ہے ہے اس کو فروغ دینے کے لیے جو چین کی جو کرنسی ہے اس کو فورن کرنسی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور اس کی کرنسی میں جو ہے وہ تجارتی لیندین اور عالمی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن سے وہ کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسنسس ہے وہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ جو لوکل کرنسی ہیں جو بڑے ممالک ہیں خاص طور پر جو روس ہے جس طرح سعودی عرب جو ہے اس کی طرف سے بھی ایک انیشیٹیو آیا ہے کہ اس نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ جو کرنسی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی تجویز بھی ایک پیش کی گئی ہے کہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے طرح پر کوئی ایک ایشین مونیٹری فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جانا چاہیے اور جو خاص طور پر جو کرنسی کا استعمال ہے عالمی تجارت میں اس میں جو ایشین کرنسی ہیں ان کے استعمال پر غور و خوض جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے جی کچھ خطے کے ایسے مسائل جیسے اغوانستان میں امن امان کی صورتح حال پھر آپ دیکھیں تو یوکرین کے مسئلے کی وجہ سے بھی جہاں یورپ بری طرح متاثر ہوا ہے رشیہ یوکرین بور کی وجہ سے ہمارے خطے پر اس کے مزیر اور منفی اثرات مرتب ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تجارتی معاملات کے صدھار کے ساتھ ساتھ چین سیاسی طور پر بھی اور امن امان کی صورتح حال کو بہتر کرنے کے لئے بھی کوش آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہے اور بہت ہی ضروری ہے جو مختلف ممالک کے درمیان مختلف معاملات پر اخلافات پائے جاتے ہیں اور خاص طور پر جس طریقے سے یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے جو گزرشتہ سال فربری دوہزار بائیس میں شروع ہوئی تھی اور رات تک ریون کوئی ڈیر سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک یہ جنگ بند نہیں ہو سکی ہے جس کی وجہ سے جو عالمی معاشی صورتحال ہے وہ دگرگون ہی ہے نہ صرف خطے کا آمن متاثر ہوا ہے بلکہ یورپ اور جو عالمی معیشت اس پر بھی بہت منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں آفرات ازار میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے تیل کی پیٹرولیم کی اضافہ جو ہے وہ بہت ہاتھ تک اوپر چلا گیا ہے اس کے نتیجے میں ان ممالک کے عوام صدیر متاثر ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے چین نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ چین نے اس طرحے سے سعودی عرب اور ایران میں مسالیت کروائی ہے پھر مشرق وسطہ میں بھی فلسطین کے حوالے سے چین کا کردار بڑا پوزیٹیو رہا ہے تاکہ مشرق وسطہ میں اگر تاریخی نظاب بنا ہوا ہے اگر یہ مسائل تناؤو میں کمی آتی ہے تو مشرق وسطہ میں بھی جو امن وستحقام کے نتیجے میں معاشی سرگرمی اروج پا سکتی ہیں تو اس لحاظ میں سمجھتا ہوں کہ چین کا کردار مصبت ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ آپس کے ممالک خلافات ہیں ان میں اگر چین کا رول بنتا ہے جو ایک سالس کی طور پر بنتا ہے تو اس کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنا کردار پیش کرتا ہے اور اس کی عملی مثال جو ہے وہ ہمیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان مسالت کی صورت میں نظر آتی بلکل کیا آخر میں ہم چائنہ کھننگ ایمپورٹ ایکسپورٹ فیر کے حوالے سے جاننا چاہیں کہ جتنے بڑے پیمانے پر شرکت ہو رہی ہے کی گئی حد تک جتنے جو ہے وہ میں مختلف کچھ تجزیع پڑ رہا تھا تو اس میں زیادہ تار اس پہ بہت مصبت رد عمل عالمی معیشت کے جو مہارین ان کے طرف سے دیکھا جا رہا ہے ایک چائنہ ڈیلی کی ایک ریپورٹ کے مطابق میں پڑھ رہا تھا کہ اس نمائش میں جو میں رات کے روز کو تقریباً چار سو چار عرب یوان مالیت کے تین سو اڑتیس منصوبوں پر دسخط کیے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس میں خاص طور پر جو اہم شعبے اس میں شامل ہیں جو توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں وہ بائیو میڈیسن کلچر سیاحت جدید ذرات اور ڈیجٹل اکانومی ہے پھر دوسرا اس کے نمائش کی خاص بات سے ہے کہ نہ صرف آف لائن بلکہ یہ آن لائن بھی جو ہے وہ منقید ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی معیشت کے استحقام میں اس ایکسپو کا جو ہے وہ یقینی طور پر بہت مصبت حصہ سامنے آرہا ہے محمد فیاض کیانی صاحب سینی تجزیہ کار عالمی عمور کے باہر ہم سے گفتگو فرما رہے تھے آج ہم نے خصوصاً گفتگو کی چائنا کھن منگ ایمپورٹ ایکسپورٹ فیر کے حوالے سترہ سولہ گز سے اس کا آخاز اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ روزہ یہ نمائش ہے خاصی توقعات اور امیدیں وابستہ کی جاری کیونکہ ٹریک ریکارڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کی نمائش کے بعد جو صورتحال رہی چائنا جنوبی شاہی ممالک کے درمیان تجارتی تعاون ہے اور جو حاجم ہے اس میں خاصا اضافہ ہوا پھر ان تعاون کے منصوبوں میں بڑا منصوبہ بھی آرائی اور سی پی کی صورت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنیکٹیویٹی ہے ایک آپس میں مربوط ایک جو سلسلہ ہے وہ قائم و دائم ہے نہ صرف یہ اختتے کے ممالک کے لیے مفید منصوبے ہیں یہ نمائش ہیں بلکہ عالمی معیشت پہ بھی اس کے گہرے اور مضبط اثرات مرتب ہو رہے ہیں مزید ہوں گے آج کے پروگرام بس یہیں تک ہم قدم پروگرام سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھ پان